اسلام علیکم گائز آج یہ میں قربانی والے دن یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں لیکن اپلوڈ جو ہے وہ میں کافی دنوں کے بعد کرنے لگا ہوں کیوں کافی مصروفیاتی تو اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے میرے بائی کزن اور بزرگ جو ہیں وہ قربانی خود ہی کرتے ہیں ہر سال تو خود ہی یہ فرائز کو انجام دیتے ہیں تو ان کا ایکسپریئنس بھی کافی ہے تو میں نے بہت سارے ویڈیوز اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کو جانور کو باندھنا نہیں آتا تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جانور کو باندھ رہے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا کافی ایکسپریئنس ہیں جب ہم چھوٹے تھے تب سے لے کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ فرائز کو خود ہی انجام دیتے ہیں بہ خوبی تو ان کا کافی ایکسپریئنس ہے کہ کس طرح جانور کو باندھنا ہے تو جن لوگوں کو باندھنا نہیں آتا تو وہ اس ویڈیو کو دیکھے تو اس طریقے سے جو آئے نہ وہ باندھ سکتے ہیں ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ جو رسی ہے رسی کو اسی طریقے سے باندھنا جس طرح آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں نے جب سے قربانی کرتے دیکھا ہمارے گھر میں یا ہمارے جو لوگ کرتے ہیں میں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جانور اٹھ کے باگ گیا ہو یا صحیح سے باندھ لینا تو کبھی بھی جو آئے نہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا پہلے آگے والی اور پچھے والی ایک ٹانگ باندھ لیا اس کے ساتھ پھر آپ نے یہ دیکھیں پچھے والی ایک اور ٹانگ پکڑ کے اس کو بھی اس کے ساتھ باندھ لیا الیادہ الیادہ باندھنی ہے اور اس کے بعد پھر یہ ایک جو ٹانگ ہے وہ دیکھوں انہوں نے اوپر باندھی ہوئی ہے جو کہ پورے بچھڑے کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے تو جب بھی آپ نے کربانے کرنی ہے تو آپ نے کچھ اسی طریقے سے اچھی طرح بلکہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ اس کے لیے جو آئے نہ وہ سوتی آہ رسی ہونی چاہیے لیکن بزرگوں کا کہنا تھا کہ وہ رسی جو آئے نہ وہ پھسل جاتی ہے تو اس لیے نائلن کی رسی وہ یوز کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اچھی ہو اور اس طریقے سے آپ نے باندھ لینا تو دیکھیں میں آپ کو دیکھا رہا ہوں کہ اب مکمل طور پر جو آئے نہ جانور کو باندھ لیا اب اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ دوسری سائٹ پہ اس کو ٹرن کرنے کی کیونکہ اس کا فیس جو آئے نہ وہ گیٹ والی سائٹ پہ انہوں نے کرنا تو دیکھنے اس نے مضبوطی سے جو آئے وہ باندھ لیا تو جانور بلکل جو آئے نہ وہ ہل نہیں سکتا تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بھی جانور کو باندھنا تاکہ آپ کسی بھی نقصان سے بچ سکیں تو یہ دیکھیں اب جب آپ اچھی طرح باندھ لیتے ہیں تو پھر زیادہ آپ کو اس کو آدمیوں کی ضرورت نہیں پڑتی صرف ایک آدمی زبا کرنے والا آتا ہے زبا کرتے ہوئے میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ اسٹرکشن جو ہے وہ لگ جاتی ہے تو میں صرف آپ کو باندھنے کا طریقہ ہی بتاتا ہوں یہ ہماری پہلی قربانی ہے اب اس کو قربانی کرنے کے بعد پھر گوشت کریں گے گوشت کے بعد پھر ہمارا ایک اور دوسرا جانور ہے اس کو زبا کریں گے تو ابھی تقریبا جو ہے اس کو ہم نے لٹا لیا اب اس کو زبا کرنے کا ٹائم آ گیا زبا کرتے ہوئے میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ رسٹرکشن لگ جاتی ہے اور بچے بغیرہ دیکھتے ہیں ویڈیو کو تو وہ اچھا نہیں ہے تو اس لیے میں یہاں سے اس کو کٹ کر رہا ہوں اور دوسری قربانی جو ہے اس کو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کیسے باندھتے ہیں اور باندھ کے کیسے قربانی کی جاتی ہے تو یہ اب چھری پھیرنے لگے ہیں تو یہ اب ہم دوسری قربانی جو ہے وہ کرنے لگے ہیں ابھی ہم نے اس بچڑے کو لٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اگلے پاؤں کو رسی باندھ رہی ہے اور اس کی جو دھنب ہے اس کو پچھلی ٹانک کے نیچے سے گزار کے آپ نے زور سے پکڑ دینا ہے تو یہ جو ٹریک ہے نا اس کے ساتھ جنور کبھی بھی جو ہے نا وہ ہل نہیں سکتا یہ بہت مضبوطی سے اس کو پکڑ کے رکھنا آپ نے اور وہیں سے دم کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ نے رسی گزارنے ہیں اب اس رسی کو آپ دیکھتے جائیں کہ وہ رسی کو نیچے سے گزار کے پکڑ کے رکھنے ہیں اور یہیں سے پھر جو ہے نا اس کی ٹانگیں باندھنے کی کوشش کریں گے یہ سائیڈ پہ دیکھیں یہ اوجڑی پڑی ہوئی ہے یہ ہم نے پہلے جو جنور زبا کیا یہ اس کیا اور وہ سائیڈ پہ کھال پڑی یا بھی کھال لینے والے آ جائیں گے یہ دیکھیں سب سے پہلے آگے والی ٹانگ انہوں نے باندھیا ہے اس کے ساتھ اب ایک ٹانگ جو ہے وہ پیچھے والی باندیں گے یہ دیکھیں کوئی اس طریقے سے دیکھیں وہ جو دم کو نیچے سے پکڑا ہوا ہے نا اس وجہ سے جانور ہیل نہیں سکتا تو یہ آپ نے لازمی اس طریقے سے ہی جانور کو باندھنا اور یہ دیکھیں ابھی دونوں ٹانگیں ایک آگے والی اور پچھلی ٹانگ کو مضبوطی سے جو ہے وہ باندھ رہے ہیں ابھی اس کو باندھ کے اچھی طرح اس کے ساتھ ہی پھر جو ہے نا یہ پچھلی تیسری ٹانگ کو بھی انہی کے ساتھ باندھیں گے مضبوطی کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی ہیلپ ملے گی کیونکہ بہت ساری میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں بہت اناڑی لوگ ہیں جو اناڑی لوگ ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے اسی طریقے سے وہ باندھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا یہی مقصد ہے جو بھی یہ ویڈیو کو دیکھیں وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو کسی کے کام آ سکے تو اس طریقے سے آپ نے باندھنا ہے میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ بڑے نقصان سے بچ جائیں گے آپ نے اسی طریقے سے جانور کو باندھنا اور یاد رکھنا کہ نائلن کی رسی یوز کرنے ہیں نائلن کی کبھی بھی سوتی رسی یوز نہیں کرنے بزرگوں کا کہنا ہے کہ وہ پھسل جاتی ہے تو آپ نے یہ نائلن کی رسی یوز کرنے ہیں اور موٹے والی استعمال کرنے ہیں تو اب جی مکمل طور پہ جانور کو باندھ لیا گیا تو اب یہ جانور ہلے گا نہیں اب جیسے مرضی آپ اس کو گمائیں نہ جانور اٹھ سکتا ہے نہ جانور آپ کو ٹانگیں مار سکتا ہے نہ جانور آپ کو نقصان پچا سکتا ہے آپ نے ٹانگیں باندھ دی ہیں آپ نے صرف اب اس کو دو تین بندے بھی آرام سے پکڑ کے اس کو زبا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ دیکھیں اس کو کہتے ہیں پیٹی یہ پیٹی باندھنا سب سے بڑا کام ہے پیٹی اچھی طرح باندھ کے تو اس کو نیچے گرانا تو اب اس کو ہم نے مکمل طور پہ جانور کو لٹا لیا گیا تو اسی طریقے سے آپ نے لٹانا ہے لٹا کے تو آپ نے زبا کرنا امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دی اور چینل کو سبسکرائب کر دی